اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات مسجد اقصہ کی تعمیر کے بارے میں کھل سکیں گے اور جن احباب نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دابود علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصہ کی تعمیر شروع ہوئی حضرت دابود علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکت پر ایک ایسی عالی شاہد عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لئے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو لیکن حضرت دابود علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی چنانچہ مسجد اقصہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی آپ نے اپنی تخت نشینی کے اڑھائی سال بعد یرشلم میں اس وقت امارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو امارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا چنانچہ ایک لاکھ سن تراشت اس کی تعمیر میں لگ گئے تیس ہزار افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے ستر ہزار ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے جبکہ دیو اور جنات جنات کانو سے لال یاکود فیروزہ زبرجت سونہ اور چاندی وغیرہ لاتے اس مسجد کی لمبائی سات سو چراسی گفت اور چڑائی چار سو پچپن گفت تھی مسجد میں چھ سو چراسی سطول تھے اور چار ہزار کمدیلیں روشن ہوا کرتی تھی اس کی صفائی پر سات سو صفائی کرنے والے معمور تھے مسجد کے سین میں ایک ہشت پہلو مقام قبض سخرہ کے نام سے ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہے اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشت نے قیام نہ کیا ہو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی یا باری تعالیٰ اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی میرے انتقال کو جننات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے آپ کی دعا قبول ہوئی جننات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہی عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے اصاقر سہارے کھڑے ہو گئے اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی مگر کیونکہ ان کا بہت روب و دم دمہ تھا اور اکثر عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے اس لئے جننات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم اصاق سہارے کھڑا رہا آخر جب دمک نے اصاق کو کھا لیا تو اصاق ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا اس وقت جننات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے حکمِ الٰہی سے ہوا تختِ سلیمانی کو اڑا کر لے گئی لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جو کی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا تو اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی آخر میں آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ و السلام موسیقی